قُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ قِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَحُكَ صدق اللہ علیہ وسلم گزشتہ لیکچرز کے اندر میں نے الہاد کا تعارف الہاد کی تاریخ اور الہاد کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو ڈسکس کیا تھا آج انشاءاللہ میں جس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا وہ ہے بڑھتا ہوا الہاد اور ہماری ذمہ داریاں عام لفظوں میں بھرتی ہوئی لادینیت اور ہماری ذمہ داری ہمارے لیے احتیاطی تدابیر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک بات جان لیں جب الہاد نے اپنا پھیلاؤ شروع کیا ماں سیوہ اسلام کے تمام مذاہب نے اس کے آگے اپنے گھٹنے دیکھ دئیے حتیٰ کہ جو فلسفیانہ مذاہب ہیں ریلیجنس اور فلسفی جو ہیں ان سب نے الہاد کو اپنے اندر ضم کر لیا جن کے اندر بھدمت جینمت تاویزم شنٹویزم کنفیوشنز بغیرہ کے مذاہب ہیں یہ سارے مذاہب ایسے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں آئیے میں بودیسٹ ایثیسٹ میں بودیسٹ بھی ہوں اور ایثیسٹ بھی ہوں اتنا الہاد ان کے اندر ضم ہو چکا ہے لیکن اسلام کی بات کی جائے تو اسلام اپنا دفاعی محاز رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کے اندر اگر مسلمان ملہد ہو رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے ہمارے لئے توجہ کا مرکز یہ بات ہے کہ جو لوگ ملہد ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اندر سچے دین میں رہتے ہوئے اس کا کیا ریزن ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہے علوم کی فراہمی کا نہ ہونا اور اس طرف ترجیح اور توجہ کا نہ ہونا ہمارے اہل علم کی ترجیحات کا مرکز کوئی اور موضوعات بنے ہوئے ہیں الہاد ہماری توجہ کا مرکز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ چال چلتے ہوئے ہمارے درمیان پھیل رہا ہے یونیورشتیز کے طلابات دو اقسام پر مشتمل ہیں یا تو وہ ملہد و سیکلر ہو چکے ہیں اور اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں آپ ان سے بات کر کے دیکھنے ان کو داری رکھنے کی بات کر کے دیکھنے یا پھر ان کا جو بیکرون ہے وہ مسلم فیملی سے تعلق رکھتے ہیں راسب العقیدہ لوگ ہیں وہ ان سیکلر اور لبرل لوگوں سے لڑتے جھدرتے رہتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان مسلم طلابات کے پاس بیک اپ کمک موجود نہیں ہے وہ آپ کے منتظر ہیں وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں مدارس کے طلابات اٹھیں اور ہمیں علم فراہم کریں اور ہمیں ان کے موں کو بند کریں میں ایک مثال پیش کرتا ہوں گزشتہ چند دن پہلے واتس ایف کے اندر فیس بک کے اندر ایک ہندو ریشنل لیسٹ ریشنل لیسٹ کہتے ہیں اکل پرست کو ایک ہندو ریشنل لیسٹ بڑا یونیورسٹی کے طلابات کو چیلنج دے رہا تھا میں ثابت کرتا ہوں قرآن انسانی کلام ہے آؤ میرے ساتھ ڈیویٹ کرو لیکن طلابات کے پاس کیونکہ علم موجود نہیں تھا وہ اس کا چیلنج ایکزیکٹ کرنے سے ایک طرح رہے تھے اور جن اہل علم کے پاس وہ جاتے تھے ان کا یہ کہنا تھا ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہمارا یہ موضوع نہیں ہے ہم تو فکر پڑھنے والے ہیں ہم تو حدیث پڑھنے والے ہیں میرے پاس یہ چلتا ہوا چیلنج پہنچا اور بلا تخیر میں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور تقریبا ہماری ایک گھنٹہ ڈیویٹ ہوئی اور آخر پر وہ اس بات کو تسلیم کر کے گیا I have no issue کہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہا تھا میرا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ میں یہ بات ثابت کر سکوں کہ یہ قرآن ہے یہ انسانی کلام ہے تو جو میں بات کر رہا تھا کہ یونیورسٹی در طلبہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آؤ اور ان کو دیکھو یہ نہ ہو کہ جو اس وقت محاذ پر طلبات کھرے ہیں وہ بھی الہاد کا شکار ہو جائیں اس سے پہلے پہلے ہمیں اس کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر کو اپنانا بڑے گا اب احتیاطی تدابیر کیا ہیں ان کی طرف چلتے ہیں بنیادی طور پر میں قلاصہ اگر اذ کروں تو دو چیزیں بنتی ہیں پہلی چیز یہ ہے ایمان کی مضبوطی اگر ہم الہاد کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں الہاد پر ورک بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا اپنے عقائد سے روشنا سونا پڑے گا یہ نہ ہو ہمیں اپنا عقیدہ غیر سے پتا چلے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اور اسے بھی بر کر اگلی بات ہمیں اپنے تمام عقائد و نظریات کے اوپر آرگومنٹس کی بھی ضرورت ہے جو لاجک منطق کے اوپر پڑا اترے یہ بات درست ہے کہ ہم خدا کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں اور یہ بات ہم دنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس کلچر جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں دوسرے کو اپنی اڈیالوجی سمجھانے کے لیے ہمیں دلائل کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کے لیے جہاں اپنے عقائد و نظریات کو سیکھنا ضروری ہے اسی کے ساتھ ہمیں ان کے لاجک اور ان کے آرگومنٹس بھی سیکھنے پڑیں گے وگرنا یہ ہوگا کہ ہم بھی تشکیق میں مبتلا ہو جائیں گے اور جس طرح لوگ دن پہ دن اس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا بھی نعوذ بلا ہوگی وہ حال نہ ہو جائے دوسری چیز جو احتیاطی تدابیر کے اندر میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں الہاد کے حوالے سے مطالعہ کی اشد ضرورت ہے اگر ہم اپنے سامنے مخالف کو سمجھتے نہیں جانتے نہیں تو اس سے گفت بروح ممکن نہیں ہے جب تک ہم اپنے مخالف کو نہ جان لیں تب تک ہم اسے باس مباسہ نہیں کر سکتے تو اس لیے الہاد کی درست تفہیم اور الہاد کو سمجھنا ضروری ہے اس حوالے سے ہماری کوشش جاری ہے صاحب دادا صاحب کے ساتھ کہ ہم بہت جلد یہاں پر لائبریری کے اندر جدید موضوعات کے اوپر کتب کو بھی یہاں پر ڈا سکیں انشاءاللہ اس سے آگے مزید چلیں تو ہمارے لئے جو چیز ہے جو ہمارے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے دینی علوم کے اوپر دست ترست حاصل کرنا یونیورسٹریز کے طلباء کیوں پیچھے ہٹ رہنے ہیں ان کے پاس علوم نہیں ہے ان کے پاس دینی علوم نہیں ہے اس وجہ سے وہ کھڑے نہیں اوپارے وہ سکینڈ نہیں لے پا رہے آپ کے پاس وہ ہتھیار موجود ہے بس بات یہ ہے کہ ہمیں استعمال کا طریقہ نہیں آتا اب مدارس میں زیادہ تر تو رجحان یہ ہوتا ہے کہ جو طلباء ہوتے ہیں وہ شوکی وجہ سے نہیں آتے ہیں گریلو معاملات ہوتے ہیں یا تو یونیورسٹری کا والدین خرچہ آفورٹ نہیں کر سکتے وہ مدارس میں ڈال دیتے ہیں خیر جو بھی مسئلہ ہو آپ اب یہاں پر آ چکے ہیں اب آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو ٹائم پاس کرو وقت نکالو اور یہاں سے چلے جاؤ یہ وقت بھی گزر جانا ہے بلکہ زندگی میں بھی گزر جانا ہے باقی وہ رہے گا جو تم کام کرو گے اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ ایسے ہی مر جائیں گے جس طرح ہم صبح اٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں پڑتے ہیں سو جاتے ہیں کل کو شادی ہوگی بچے ہوں گے ان کے اخراجات کو پورا کرنا کیا اسی کے اندر ہماری زندگی گزر جائے گی بس بات ختم that's all نہیں ہمیں کسی مقصد کے لیے اپنی زندگی کو بنانا پڑے گا اور تاکہ کل کو لوگ ہمارے ناموں پر فخر کر سکیں کہ یہ بندہ پیچھے ہماری تاریخ کے اندر گزرا ہے تاریخ میں اپنا نام رقم کریں جدید چیلنجز کو قبول کریں جدید علوم کو سیکھیں اور جو آپ کو سکھایا جاتا ہے یہاں پر درس نظامی کے یہ وہ علوم ہے جن کو سیکھنے کے لیے یونیورسٹیز کے طلبہ دس دس بیس بیس ہزار آن لائن پے کرتے ہیں سے دو تین گھنٹے کے لیے تو آپ کو تو یہاں پر فری مل رہا ہے بہت تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے ہمیں تفسیر کا علم ہونا چاہیے میں دیکھتا ہوں ملہی دین لائیو چینل کے اوپر اب آنا شروع ہو چکے ہیں انڈیا کے اندر لائیو اور نیوز چینل پر بلا کر ایک مولوی بلا لیا جاتا ہے جو علم کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مولوی کا تماشہ بنا کر اس کو فارق کر دیا جاتا ہے اور ایک تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ مولوی صاحب آیت پر رہے تھے درمیان میں اٹک دے ملہید بتا رہا ہے مولان صاحب آیت ایسے نہیں ایسے ہے اسی طرح حدیث کا معاملہ تو ہمیں خود علم تفسیح اور علم حدیث اور علم اصول حدیث سیکھنی پڑے گی ہمیں ان کے گریفت رکھنی پڑے گی تاکہ باطل کے مو کو بند کر سکے وہ یہاں سے حدیث اٹھا کر اطراز کرئے دیکھو یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے ہم اس کا مو بند کر سکے ہاں ہماری کتاب میں لکھا ہے اور اس کی اصل حصیت یہ ہے تو اس کے لئے ہمیں سیکھنا پڑے گا تو آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ جس طرح ہم دیگر فتنوں کے تعاقب کے لئے کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ مسائل سیکھتے ہیں ہمیں اب جدید فتنوں کو دیکھنا پڑے گا سیکولرزم ہمارے لئے اہم مسئلہ ہے ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے ہم انفرادی طور پر تو ازاد ہیں میں انفرادی طور پر ازاد ہوں میں مسجد جا سکتا ہوں گھر جا سکتا ہوں مدرسہ میں آ سکتا ہوں لیکن اجتماعی طور پر ہم سب مفلوج ہیں آج بھی انگریز کے گلام ہیں جو چیز امریکہ میں وائٹ ہاؤس سے سائن ہوگی وہی یہاں پر نافذ العمل ہوگی اس سے بڑی گلامی کیا ہو سکتی ہے اور اس کی بھی جو وجوہات ہیں ہم پر انشاءاللہ آئیدہ گفتگو کریں گے تو اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اور اپنے مطالعہ کو بھی وسیع کرنا پڑے گا اللہ حرب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے تعاقب کرنے کی حمد اور جلت عدا فرمائے وما علیجیہ للقلاب